اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدی کی ناظرین ایک اور علمناک خبر انڈیا نے کشمیریوں کو نفسیاتی طور پر زیر کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا اور خواتین کے جنسی استحصال کی پالیسی اپنا لی ہے مودی حکومت کشمیری مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے ان کی خواتین کے خلاف ظلم و بربریت اور جنسی استحصال کر رہی ہے تاکہ کشمیریوں کو نفسیاتی طور پر شکست دی جا سکے کشمیر میں خواتین کا جنسی استحصال ہندوستان کی ریاستی پالیسی بن چکی ہے کشمیری عورتوں کے خلاف ایسے صفاکانہ اقدامات کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جنسی استحصال پر مبنی دہشتگردی کی پالیسی کشمیر کی آزادی کی آواز دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے گزشتہ سات دہائیوں سے کشمیری خواتین اپنے وطن میں امن اور بنیادی حقوق کے حصول کے لیے قربانیاں تو دے ہی رہی ہیں لیکن اب انہیں باقاعدہ ایک نئے اور گھنونے انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کشمیر کی ماہیں آج جب ہندوستانی فوج کی جانب سے جنسی استحصال دیکھتی ہیں تو انہیں اپنے سامنے 1991 میں ہندوستانی فوج کے کشمیری خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعات جات آنا شروع ہو جاتے ہیں کشمیر کی نوجوان لڑکیاں اندیکھی آفت کا سوچ کر ہی شدید ذہنی تکلیف میں مبتلا ہیں ناظرین کشمیر کی آزادی کی جنگ میں جانے جاتی ہیں اور شہیدوں کی گنتی ناممکن ہو جاتی ہے اسی طرح نامعلوم کتنی کشمیری عورتوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں اور مزید ہوں گی کابیس فوج کے ہاتھوں کتنی مسلم عورتوں کے جسم نوچے گئے ہیں اور نوچے جائیں گے ان دردوں کا شمار ممکن نہیں جمعہ کشمیر کی الکسہ میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پانچ اگست دوزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم ہونے کے بعد یوپی سے بی جے پی کے رہنما بکرم سنگھ نے پارٹی کارکنوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ان کے وزیراعظم مودی نے کشمیر کے راستے کھول دیئے ہیں اور بھارتی جنتا کو خوش ہونا چاہیے کہ اب وہ گوڑے رنگ کی کشمیری لڑکیوں سے شادی رچا سکیں گے ناظرین اس بات کے بینت سطور میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اسے ذہن میں لانے کے لیے کیا میں پاکستان کے وقت حجرت کے دوران مسلم خواتین کی آبرو ریزی کے واقعات اور جبری شادیوں کو ذہن میں لائیں تو کشمیریوں کے دکھ سمجھ آ جائیں گے ساؤت ایشین وائر کے مطابق ایسے ہی بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیراعظم منہور لال خطری نے ایک جلسے میں کہا کہ ہریانہ کی آبادی میں جنس کے تناسب کو برقرار کرنے کے لیے کشمیر سے گوری گوری لڑکیاں لائیں جائیں گی ان کی اس بات پر جلسے کے شوراکا نے تھٹھا لگایا اور تالیاں بجائیں جیسے کشمیر کی لڑکیاں نہیں ریوڑیاں ہو گئیں جو جب میتھا کھانے کو جی چاہا اٹھا لائیں شاید کسی کو بھارتی حکمران جماعت سمیت مذہبی شدت پسندوں کی سوچ پر حیرت ہو رہی ہو شاید کسی کو گمان ہو کہ یہ محض سیاسی بیانات ہیں مگر کشمیر کی ستر سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کشمیری خواتین کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کشمیری خواتین ہمیشہ سے نشانے پر رہی ہیں الکمر آن لائن کے مطابق نوے کی دہائی میں بین الاقوامی میڈیا میں ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے کہ پوری بارات کے سامنے نو بیہتہ دلہن کی اسمدر ہی کی گئی یہ سب صدیوں پرانی تاریخ نہیں ابھی کچھ چند دہائیوں پرانی باتیں ہیں جن کے متاثرہ قاندان اب بھی اس ناسور کو دل میں لیے بیٹھے ہیں بارتی فوج کی جانب سے یہ بہانہ پیش کیا جاتا رہا کہ وہ گھروں پر سرچ اپریشن اور گھرلو خواتین سے تفتیش کیلئے گھروں میں جاتے ہیں کیونکہ وادی کے رہائشی کشمیری اسکریت پسندوں کو پناہ دیتے ہیں تاہم گھروں پر ہونے والے یہ سرچ اپریشن صرف اسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کشمیریوں کو نفسیاتی شکست دینے کا ایک حربہ رہا ہے متنازہ علاقوں میں خواتین پر سب سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں وہ مظالم کا شکار بنتی ہیں یہی صورتحال پورے مقبوضہ کشمیر میں ہے ساؤت ایشین وائر کے مطابق کشمیر انسانی ظلم و جبر کی بدترین مثال ہے اور بالخصوص وہاں عورتوں کے حقوق کی صورتحال انتہائی بری ہے القمر آن لائن کے مطابق بدقسمتی سے عالمی قوانین کا کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر کوئی اثر نہیں اور بھارتی حکومت کشمیر میں عوام اور بالخصوص خواتین کو ان کے بنیادی حقوق فراہم نہیں کر رہی بلکہ ان کی اسمت دری کے لیے انتہا پسند ہندووں کو اکسا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت عالمی مبصرین اور غیر ملکی صحافیوں کو جمعہ کشمیری میں داخلے کی اجازت نہیں دیتی کشمیر میں عورتوں کی اسمت دری بنا خوف و خطر کی جاتی ہے کیونکہ اسے ہندوستانی حکومت اور فوج کی سرپرستی حاصل ہے بھارتی حکومت کے جبر انتقامی کاروائی اور معاشرے میں بدنامی کے خوف کی وجہ سے یہ کیسز ریپورٹ ہی نہیں ہو پاتے مزید براہ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں نافذ کردہ سیاہ خوانین قابض افواج کے جرائم کو تحفظ ورہن کرتے ہیں اس سے کشمیریوں کے دکھ درد میں مزید اضافہ ہوا ہے بیوخواتین اپنے شہید شہروں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ آٹھ لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں ان کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانا ناممکن ہو چکا ہے ساؤت ایشین بائر کے مطابق جتیموں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات مجسر نہیں کشمیر میں یہ حالات حادثاتی نہیں بلکہ انہیں فوجی مقاصد یعنی سیاسی دہشت کر دی آزادی کی آواز دبانے اور مضاہمت کچلنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین پوری دنیا استباہ کون انسانی صورتحال کے باوجود ہندوستان کے سامنے ہاتھ باندے کھڑی ہے انہیں اس سے روکنے کی بجائے ان کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے ان کے ساتھ تجارت بڑھا کر کشمیریوں پر ظلم میں حصے دار بنا جا رہا ہے کشمیریوں پر ظلم کو رکوانے کے لیے عالم اسلام کا اپنا موثر کردار ادا کرنا ہوگا یہ کب کریں گے اور مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے انڈیا پر دباؤ بڑھانا چاہیے تاکہ کشمیریوں کو حق خودرادیت ملے اور مسلمانوں کی بہو بیٹیاں محفوظ ہو جاگئے